اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی رحمت اور برکت آپ سب پر ناظر ہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور کافی دن بعد جو ہے اس طریقے سے آپ کے بیچ حاضر ہونے کا موقع ملا دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ میں آؤں اور بولوں لیکن کچھ حالات ایسے تھے اور کچھ مسروفیات ایسی تھی کہ میں نہیں آ پائی لیکن بار بار دل چاہ رہا تھا کہ آپ سے کچھ اپنی بات کروں اور کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں جو آج کل یہ حالات ہو رہے ہیں اس پر ہم بات کریں تو زیادہ جو ہے وہ انتظار نہ کرتے ہوئے قادر زاکر بھائی والے گومر سلام جو ہے ہم اپنی بات شروع کریں شروع کریں اس خدا کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ خدا جو بہت رحمان ہے رحیم ہے اور بہت دیوان ہے بہت کرپالو ہے اس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں تو میں کچھ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کونسی جو ہے وہ آتنکوادی بات جھلک آئی یا کونسی ایسی بات جھلک آئی کہ جس سے جو ہے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے میں پوچھنا جاتی ہوں کچھ لوگ جو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ جو ہے اور حضور کا نام جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ دہشت جھلکتی ہے یہ چیزیں جھلکتی ہیں تو میں یہی ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہی تھی اور مجھے کبیر داز جی کا ایک دوہا یاد آ رہا تھا کہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی جو دل خوجا آپنا مجھ سے برا نہ کوئی اگر ہم کسی کے اندر برائیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں برائیاں ہی نظر آتی ہیں اور سب سے پہلے جو میرے ہندو بھائی دیکھ رہے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں سب لوگوں کو ساون کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور کل گرو پرو تھا تو اس لیے جو ہے گرو پرو کی جو ہے آپ سب کو بیلیٹڈ جو ہے وہ دلی بدھائی اور اس کے اوپر جو ہے مجھے کچھ چیز یاد آ رہی ہے جو میں نے پڑھا بھی ہے اتحاس کی رہی ہوں تو اتحاس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بتاتی رہوں گی جو میرا کام ہے جس سے آپ بھی جو ہے آپ کو بھی چیزوں کی جو ہے جانکاری ہو تو میں تھوڑا سا جو ہے سکھ دھرم کے بارے میں کچھ آج تھوڑی سی بات کروں گی پھر ہم جو اپنا موضوع ہے اس کو لینا شروع کریں گے کچھ اہم مددہ تھا جس کی وجہ سے جو ہے میں کئی دن سے سوچ رہی تھی بلکل بسم اللہ الرحم آنے رہی مزر بہری صاحب بلکل بلکل اگر میں نے اگر کسی کو لائیو لیا تو جاوے دکتر صاحب بلکل آپ کو لوں گی لیکن آج میری بات خود اتنی ساری ہے کہ مجھے ہی وقت لگ جائے گا اگر آپ رکے رہے اور چاہا کہ ہم اس کو لمبا لیں تو ضرور میں آپ سب کو جو ہے لوں گی جو بھی آنا چاہیں گے اچھی بات ہے کہ سب کو لے کے سب کی بات سننی چاہیے تھوڑا سا پہلے میں اپنی بات کرلوں سکھ دھرم جو ہے وہ کیا کہتا ہے 1469 کے اندر جو ہے گروہ نانک جی کی جو ہے وہ جنم ہوا تھا جنہوں نے ایک بات کا پر ہی فوکس کیا تھا ایک اومکار یعنی کی ایشور ایک ہے انہوں نے وہ اس چیز کو لے کے چلے تھے ایک اومکار ایشور ایک ہے اور ان کا جن 1469 میں ہوا اور انہیں جو ہے اپنی بہنان کی جو ہے اس سے وشیش لگاو تھا بہت پیار تھا کیوں تھا کیونکہ صرف ان کے گھر کے اندر واحد وہی ایک شخص تھی جو ان کی ساری کی ساری باتوں کو جو ہے سمجھتی تھی کیونکہ ہم یہاں اسلام کی بھی بات کرتے ہیں ہندوزم کی بھی بات کرتے ہیں شہرٹی کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم سکھوں سے کیسے محروم رہ سکتے ہیں وہ بھی تو ہمارے اپنے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں بھائی ہیں تو اس لئے ہم ان کی بھی تھوڑی بات کریں گے اور جو کہتے ہیں سکھ جو ہیں وہ کبھی بھی کسی کو برا کہیں نہیں سکتے کیونکہ ان کی گروہ کی شکشہ ہے ایک اومکار ایشور ایک ہے اس کے سیوہ کوئی نہیں ہے وہ ہمیشہ ایک کی بات کرتے ہیں اور آپ نے گروہ نانک جی کا فوٹو دیکھا ہوگا تو انہوں نے اونگلی ایک ہی کی ہے ایک کی طرف ہی درشایا ہے کہ ایشور ایک ہے اور میں چاہتی ہوں آج ہمارا بھائی سب بھائی و دوستو بہت اچھا ٹاپک ہے انٹرسٹنگ ہے اور پڑھا لکھا جسے ہمیں کہنا چاہیے کہ کچھ نالیج گین ہوگی تو اس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی اس کو جو ہے آپ جو ہے شیئر کریں کچھ اچھی چیز بھی ہونی چاہیے ہمیشہ بھڑکاؤں باتیں برائیاں لڑائی جھگڑے کی باتیں جو ہے انہیں ہی شیئر نہیں کرنا چاہیے جی انجم جی والے گوم السلام کیسی ہیں آپ تو ہم جو ہے اس بارے میں بھی بات کریں کہ ان باتوں کو بھی شیئر کریں اور لوگوں تک جو ہے اس کو چاہیں گے ہم زیادہ سے زیادہ لوگ جوئن کریں ہمیشہ مار کاٹ لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوتی ہیں کنسٹرکٹیو باتیں بھی ہونی چاہیے ہمیشہ ڈسٹرکٹیو ہی ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہیں نولیج گین کرنی چاہیے نولیج کی کمی جو ہے وہ اسی لیے جو ہے یہ ساری خرافات جو ہے وہ اسی لیے شروعات ہوتی ہے تو میں نے بتایا 1469 میں گروہ نانک جی کا جن ہوا تھا اور دوسرے جو ہے وہ ان کی بہن تھی وہ دو بھائی بہن تھے ان کی جو بہن تھی وہ نانکی تھی نانک یہ تھے اور نانکی وہ تھی انہیں اپنے بہن سے بہت زیادہ لگاو تھا کیونکہ ان کے ماتا پیتا جو ہے وہ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے تھے اور بہن جو تھی وہ ہائی لیول کی تھی وہ ان کی ساری باتیں سمجھتی تھی کہ میرا بھائی جو پیدا ہوا ہے کیونکہ وہ الگ ہی چیز کو لے کے پیدا ہوا ہے اور بچپن سے ہی جو ہے گروہ نانک جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بچپن سے ان کا دوست جو رہا تھا ایک وائلن ٹائپ سے ہوتا ہے بجانے والا مردنگ ٹائپ سے وہ تھا اس کا نام جو ہے ان کے پتا نے مر جانا رکھا تھا کیونکہ ان کی جو بہنیں وغیرہ اور بھائی ہوتے تھے وہ اکثر مر جایا کرتے تھے تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا کہ مر جانا مسلم دوست تھا اس چیز کو بہت دھیان سے سنیے گا وہ مسلم دوست تھا تو جب گروہ نانک نے انہیں پہلی بار دیکھا تو گروہ نانک نے اس کا نام کہا اس کا نام مر جانا نہیں اس کا نام مردانہ ہوگا مردانہ جو تھے جی 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 انجم جی میں بات کروں گی آپ سے ضرور کروں گی تو وہ جو مردانہ تھے ان کا نام وہ شروع بچپن سے لے کے ان کے ساتھ مرتے دم تک جو ہے جب تک وہ جیویت رہے تب تک مرتے دم تک وہ ان کے ساتھ رہے اور گروہ نانک جی کے ساتھ رہے اور گروہ نانک جی کی سپیشیلٹی یہ تھی وہ جینڈر ایکوالٹی میں بلیو کرتے تھے یعنی کہ کس چیز میں وہ ہندو مسلم سے کسائے میں بلیو نہیں کرتے وہ سب کو ایک سمان مانتے تھے انہوں نے کبھی کسی کے اندر بھید بھاو نہیں کیا جنہیں سماج جو ہے تُچھ سمجھتا تھا جنہیں بلکل یہ سوچتا تھا کہ نامندیروں میں جانے کی جگہ ہے اور جیسے کوڑی ہو گئے جنہیں سماج سے الگ جو ہے بہار نکال دیا گیا اور جو بیمار ہوتے تھے وہ ان کے پاس جاتے تھے ان کے ساتھ کھاتے تھے ان کے بیچ میں بیٹھتے تھے اور جن کو سماج ترسکار کر دیتا تھا تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے اور انہیں ٹھیک کر دیتے تھے تو وہ تھے گروہ نانک اور اس ٹائم پہ جو شاشک تھا وہ دولت خان لودی تھا تو دولت خان لودی نے انہیں جو ہے وہ آفر دیا تھا کہ آپ میری راجے کے اندر جو ہے جو بھی پد لینا چاہے وہ آپ لے لیں مجھے کوئی بھی پد نہیں چاہیے مجھے تو سب کا بھلا کرنا ہے اور انہوں نے اس چیز کو پوری طریقے سے نکار دیا تھا اور وہ صرف پورے میرے کے پورے انڈیا میں ہر جگہ لے لڈاک ہر جگہ جو ہے وہ صرف ایک پیغام لے کے گھومے ایک اومکار ایک اشور ہے اس لیے جو ہے وہ ہر جگہ وہ ایک پیغام لے کے گئے صرف وہی ایک وحید شخص ہے آس تک اتحاس کے اندر جو مکہ کے اندر گئے تھے کس کے ساتھ مردانہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ تک ہو کے آئے تھے وہاں پر اور لنگر کی جو پرتھا ہے لنگر کی پرتھا جو چلائی وہ گروہ نانک نے چلائی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جس کو کھانا نہیں ملا تو وہ جو ہے سارے کے سارے لائن میں بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھائیں جی عبدالسلام بھائی بہت شکریہ آئی ایم ویری گریٹفول ٹو یوں کہ آپ کو میری باتیں سب کو جو ہے دل پہ اثر کرتی ہے اللہ اس کا جو ہے مجھے اس کا ذریعہ بنا رہا ہے خدا اس کا ذریعہ بنا رہا ہے میں اس کی جتنے دل سے شکرہ دا کروں اتنا کم ہے تو وہ باہد ایک ایسے شکت تھے جو مکہ گئے تھے اور انہوں نے لنگر پرتھا چلائی تھی جس میں ہر ورگ کا آدمی جو ہے وہ کھانا کھا کر جائے آج بھی آپ دیکھتے ہو سکھوں کے اندر تو ان گیاں کوئی نہیں دیکھا جاتا کوئی بھید بھاو نہیں کیا جاتا جو ہے وہ سب ایک لائن میں بیٹھ جاتے ہیں چاہے کوئی بڑا آدمی ہو چاہے کوئی چھوٹا اور سب جو ہے لنگر کھا کے جاتے ہیں سب کی سیوہ کرتے ہیں جوتے آپ اس کے اندر جائیں گے گرو دواروں میں تو جوتے جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ سے اٹھائیں گے اور جو ہے وہ وہاں پر لے جانے کے بعد جو ہے آپ کی اصاف کر کے وہاں پر رکھیں گے تو ان کے اندر جو ہے سکھوں کے اندر جو ہے یہ چیز سیوہ کرنے کی بھاونا ان کے گروہ سے آئی گروہ نانک جی سے آئی جو چیز بہت زیادہ متاثر کرتی ہے مجھے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی followers ہیں یہ دھرم سارے میں پھیلا انہوں نے سب کو جو سکھایا وہ سچا سودا سکھایا کبھی جھوٹ بولنا کپٹ کرنا بھید بھاو کرنا یہ جو ہے جانڈر ایکویلٹی کرنا یہ سب چیزیں انہوں نے بلکل نہیں سکھائی اور انہوں نے کہا کہ ان کی سیوہ کرو سچی سب کو دو سب تیرہ سب تیرہ اور جو ہے لوگوں کی سیوہ کرو ان کی سیوہ کرو جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طریقے سے ہمارا جو گایتری منتر ہے ہمارا جو گایتری منتر ہے اوم بھور بھوا سوہا تصویتور ورینیم بھرگو دیوستے دھی مہی دھیو یونا پرچو دیات جس کے جو سب سے مہتوپون جو سناتن دھرم کی بنیاد مانا جاتا ہے اور جب بھی کوئی پوجا ہوتی ہے وہ اسی منتر کے دوارہ ہوتی ہے تو یہ جو ہے وہ کیان پردان کرتا ہے کیا کہتا ہے یہ اس پران سوروپ دکھ ناشک یعنی کی دکھوں کو دور کرنے والے سکھ دینے والے جو اپنے آپ میں نور لیے ہوئے ہیں تیجسوی ہے اور جو سارے پاپوں کو دور کرتا ہے پرماتما کو ہم انتے کرن میں دھارن کریں وہ پرماتما ہماری بدھی کو سن مارگ یعنی کی سچا مارگ جو ہے وہ دکھانے کی پریڑت کرے ہمیں اس اور لگانے کی جو ہے وہ پریڑنا دے ہندو دھرم جو ہے اس کو بھرمہ وادی دھرم بھی کہا جاتا ہے بھرم سوطر میں کہا گیا ہے کیا کہا گیا ہے کہ بھرم ہی ستھے ہے وہ نہ تو پورش ہے نہ وہ اسطری ہے وہاں صرف بھرم ہے وہ اشور پرتوی جل اگنی وائیو اور آکاش نہیں ہے وہ ان میں سے نہیں ہے ایشور درگا رام کرشن اور بدھ بھی نہیں ہے ایشور کے نہ پاپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی گروہ ہے چارو ویدوں کے اندر 20,589 منتروں میں کوئی ایسا منتر نہیں ہے جو مورتی پوجا آئیڈل ورشپ کے وشہ میں بتاتا ہو ادھرمہ پرتیمہ پوجا یعنی کی مورتی پوجا سب سے زیادہ بیکار ہے کون کہہ رہے ہیں یہ ہمارے چارو وید کہہ رہے ہیں وہ چارو وید جن کے اندر 20,589 منتروں کا اُلےک کیا گیا ہے وہ جو ہیں وہ ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہیں اب جو ہے چلیے آج ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک وہ سنا تھا ایک ہماری بہن ہے بڑی لندن بہن ہے ہماری بہت سکولر کہوں گی میں انہیں یا اسلام کے بارے میں بڑا اچھا بتا رہی تھی بطلاب بتا تو وہ بہت رہی تھی اچھا انہیں میرے کو یہ بڑی خوش ہوئی کہ انہیں اسلام کی اچھی جانگاری ہے میرا دل بڑا خوش ہوا کتنی اچھی جانگاری ہے تھوڑی سی انہوں نے جب اس چیز کو ڈیفرنچ جب اس چیز کو ڈیفائن کیا وہاں وہ تھوڑا مات کھا گئی وہاں وہ تھوڑا سا کی برائی کر دی میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ انہوں نے گلت کیا لیکن نالج انہیں بہت ہے وہاں مجھے عمر فاروق صاحب کا حضرت عمر فاروق کا قصہ آدھارہ تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس دھرم سے جو ہے اس دھرم کی اسلام کے خلاف تھے اور اس کی بات جو ہے اسلام کے اندر سب سے پہلے سب سے زیادہ جو لے کے آئے بعد میں وہ ایمان پختہ ایمان اور سب سے بڑے جو ہیں وہ کہلائے خلیفاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں جی اگر پنڈیتوں کی دخان بل دو جائے گی تو آمیر پتھان بھائی بہت اچھی بات ہے میں تو چاہتی ہوں کسی کو گمراہ نہ کرے کسی کو غلط نہ بتائے کمائی کا ذریعہ نہ بنائے سب کو ملانے کا کام کرے تو میں ان بہن کی تعریف کرنا چاہوں گی انہیں نالج بہت ہے اور انہوں نے جو ہے لیکن اس چیز کو اسلام کو جو ہے غلط ڈیفائن کیا یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ڈیفائن غلط کیا لیکن اسلام کی نالج رکھتی ہے وہ لیڈی میں تو دعا کروں گی اللہ رب العزت سے عیشور سے کہ ان کو ہدایت دے اور کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ناریل کی طرح سکت ہوتی ہے وہ کب موم بن جائے تو کچھ پتہ نہیں کچھ دنوں کے بعد آپ اسے نہ سنوں کہ انہیں ادایت مل گئی ہے تو جو وہ بڑھ بڑھ کے بول رہی تھی صرف کچھ اپنا اپریسییشن پانے کے لیے ہاں ایک انہوں نے اپنی مالا پہنی دیا رسس کی تھی جانے وہ جو کیا کہتے ہیں یا vhp کی تھی یہ میں نہیں جان دی لیکن دونوں میں سے ایک اس کی تھی وہ مالا انہیں سونے کا کچھ اس کے اندر انش تھا جو وہ پہنائی گئی تھی تو انہوں نے جو ہے کلمے کو بھی جان لیا اسلام کے پانچ پلرز جو ہیں ان کو بھی جان لیا روزا بھی جانا نماز بھی جانا کلمے کو بھی انہوں نے اپنی بھاشا کے اندر ایکسپلین کر لیا تھوڑی اسی معلومات کی ضرورت ہے میں ان کی برائی نہیں کروں گی میں یہ کہوں گی کیا کہتے ہیں انہیں تھوڑی علم کی کمی ہے تو ہم سب کا فرض بنتا ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو ان تک پہنچے تو وہ جو ہیں وہ اس کو جان جائے تو ہم میں انہیں بتانا جاؤں گی انہوں نے شروعات کی دی انہوں نے جیسے جیسے کی دی ازان کے معنی کیا ہے ازان جو ہے نماز کے لیے بلانا ہے یا اعلان کرنا ہے نماز کے معنی کیا ہے عبادت کا نام ہے نماز اور جس کو عربی کے اندر ہم کیا کہتے ہیں سلات کہتے ہیں اور گناہوں کو جلا دیتی ہے سلات جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کو جلا دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے آدمی زنا نہیں کر سکتا آدمی سود کھوڑی نہیں کر سکتا آدمی غلط کام نہیں کر سکتا آدمی پاک رہتا آدمی صاف رہتا ہے تو وہ جو ہے اس چیز سے روکتی ہے میرے آپ سب کا فرض ہے جیسے ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا ایسے ہمارا ویڈیو جو ہے ان تک ضرور پہنچنا چاہیے کیونکہ جب برائیاں پہنچتی ہیں تو اچھا ہیاں بھی پہنچنی چاہیے اور آپ سب سے گزارش ہے کہ جو لوگ گندی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کرتے ہیں وہ ڈالتے ہیں پلیز آپ یہ سب لوگوں کا فرض بنتا ہے میرے مسلمان بھائیوں کا بھی اور سب کا ہندو سب بھائیوں کا بھی کہ وہ جو ہے اس کو آگے نہ کریں وہیں گی وہیں ڈیلیٹ کر دیں گندی چیز کیوں پھیلے اچھی چیز پھیلانی چاہیے نا اب میں بتاتی ہوں مسلمان کے معنی کیا ہے اپنے آپ کو پوری طریقے سے سرنڈر کر دینا سمرپڑ کر دینا اپنے آپ کو کس کے سامنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس کے سامنے جو ہے وہ پوری طریقے سے سرنڈر کر دیں اس کے سامنے جھک جائیں اس کے سامنے آپ کی کوئی ایگو آپ کا کوئی آٹیٹیوڈ آپ کی ہر نفس ہر چیز جو ہے اس پوری طریقے سے جھک جائے ختم ہو جائے اس اللہ کے سامنے میں بتانا چاہتی ہوں یہ ہے بہن آپ میری پیاری بہن جو بھی ہیں میں نام نہیں جانتی یہ ہے ازان کے معنی دوسری بات آپ نے کہی کہ ازان جو ہے پانچ بار دن میں ہوتی ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ آجاؤ کوئی نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں جو آپ نے معنی بتایا حیاء علال صلات آؤ نماز کی اور جس کے معنی یہ ہیں آؤ نماز کی اور حیاء علال فلا یعنی کہ آؤ کامیابی کی اور کامیابی ملے گی اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے آپ کسی کا برا نہیں کریں گے آپ کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں ماریں گے آپ جو ہے آگے بڑھتے جائیں گے اور کسی کے ساتھ آپ برا کریں نہیں سکتے وہ ہے نماز تیسرا آپ نے کہا کہ نین سے بہتر بتائی ہے نماز بے شک نہیں نین سے بہتر ہے از صلاتو خیرون منن نومی نماز نین سے بہتر ہے کیوں کیونکہ آپ اس جگہ آنے کے بعد آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم یہاں اللہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں ایشور کہیے اللہ تو بے شک اللہ ایشور گوڈ خدا وائے گروہ سب ایک ہی ہیں تو یہ جو آپ ڈیفرنشیئٹ کر رہی ہیں یہ بہت گلت کر رہی ہیں نماز جو ہے وہ نین سے بہتر ہے کیونکہ آپ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں تو آپ ہر گناہوں سے بچ رہے ہیں کلمہ پھر آپ نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا مانے نہیں بے شک اس کے سوا اس میں کیا غلط بات کہہ دی کیا اتنکوات جھلکا دیا کیا کیا دیا کیا آپ پوجہ نہیں کرتی آپ بھرم مورت میں صبح چار بجے اٹھ کے پوجہ نہیں کرتی آپ کیا شام کے وقت سندھیا ٹائم میں کیا آپ پوجہ نہیں کرتی آپ دو وقت پوجہ کرتی ہیں یہاں پر پانچ وقت پوجہ کری جاتی ہے اور اپنے آپ کو پاک کر کے جو ہے وہ پوجہ کی جاتی ہے وہاں آپ کسی کا برا خیال نہیں رکھ سکتے لیکن میں آپ کو چاہوں گی پلیز آپ میری باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں اچھی کتابوں کی ڈیپ سٹڈی کریں تب آپ جانیں گی کہ اسلام کیا ہے کلمہ کا معنی ہے پاکی بیان کرنے والا کلمہ جو پاک باتیں بیان کر رہا ہے یہی تو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں اس کے سوا کوئی پوجھنے کے لائق نہیں ہے اور زکاة جو آپ نے پانچ پلر بدھا ہے اس میں ایک پلر یہ ہے کہ زکاة ہوتی ہے وہ صاف ستھرا کرنا یعنی کی اپنے مال کو صاف کر کے پاک کرنا اور اسلام جو ہے وہ کسی کو گریب دیکھنا نہیں چاہتا اور اسلام برابری چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ گریب نہ رہے اور کوئی بھی جو ہے وہ کسی کو روٹی کی تنگی نہ ہو جس کا نبی یہ کہتا ہو کہ تم چین سے کیسے رہ سکتے ہو تم پیٹ کیسے بھر سکتے ہو جب تمہارا بڑا سی بھوکا ہے تو وہ کیسے مارنے کی بات کر سکتا ہے وہ تو انسانیت کا پیغام لے کے آئے سارے نبی جو ہے جتنے پیغمبر آئے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے آئے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ کس کے لیے آئے وہ پوری پوری کائنات کے لیے آئے وہ رحمت العالمین بن کے آئے اسی طریقے سے اللہ جو ہے میں اب ہر چیز آپ کو ڈیفائن کرتی چلوں گی کہ اللہ اللہ کے معنی آپ نے پتہ نہیں کیا بتائے کہ اشور سے بڑھا نہیں ہو سکتا نہ سمجھی میں اسے پڑھے لکھا نہیں کہوں گی مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی ڈگرییاں حاصل کیوں گی کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے اشور گارڈ اللہ جو ہے وہ سب ایک ہی ہے اللہ کے معنی وہ چیز جس کو چاہا جائے جس کی طرف مائل ہوں عربی میں علیہ کہتے ہیں اللہ کو جس کا معنی ہے پریشان فرنا الہن سے بنا ہے معبود یعنی کی اللہ یہ جو ہیں یہ ہیں اللہ کے معنی اور محمد محمد کے معنی ہے جنہیں آپ سب سے زیادہ برا کہہ رہی تھی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی محمد وہ ہیں ایسی ہستی جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے محمد یعنی کی حمد حمد وہ ہے حمد کے معنی ہے تعریف کرنا تعریف کرنا جن کی حمد و سنہ اللہ اپنی شام کے مطابق جو ہے خود صبح شام جو اپنی محفل لگا کر جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اور ہمارے نبی کی تعریف جب سے وہ پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک جب تک دنیا ہے اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف ہمیشہ ہوتی ہی رہے گی اسی لئے ان کا نام جو ہے محمد ہے محمد مانے ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور حقیقت بات ہے حقیقت بات ہے یہ کہ ان کی تعریف ہمیشہ جو ہے وہ کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی اور کسی کے کرنے سے بھی جو ہے وہ بند نہیں ہوگی وہ تحریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو یہ باتیں کرتی ہیں ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی ایک حدیث ہے حب الوطنی منل ایمان یعنی کی وطن پرستی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ غدار ہے یہ اپنے وطن سے محبت نہیں کرتی جن کا نبی کہتا ہے کہ حب الوطنی منل ایمان یعنی کی وطن پرستی ایمان ہے تو وہ ایمان کا حصہ ہے تو وہ کہہ سکتے وہ وطن پرستی نہیں کر سکتے قرآن کی سووی آیت کو اٹھا کے دیکھئے جس کے اندر جو آپ تو آج ماں کہتے ہیں قرآن نے تو آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے جو کہہ دیا تھا کہ زمین جو ہے پرتوی جو ہے وہ ماں ہے کیونکہ اس سے اتنی ساری چیزیں نہیں گلتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو سووی آیت پڑھنی پڑھے گی اس کو آپ کو پڑھنا پڑھے گا تب آپ جانیں گی کہ یہ کیا ہے تو میں نے مانا مسلمان برے ہیں ان سے برا کوئی نہیں ہے ان سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں مانا مسلمان برے ہیں ان سے برا کوئی نہیں ہے پھر کسانوں کی حق کی بات کیوں نہیں کرز ماف کیوں نہیں دلد بھائیوں کے ساتھ بید باو کیوں سہارنپور میں بھی مارمی کے پرپوک جو ہیں چندر شیکھر ان کے ساتھ نائنسافی کیوں ہو رہی ہے ان کو جیل میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اس کا جواب چاہیے شکشہ مطروں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا ہے کتنی شرم کی بات ہے شکشہ مطر مہیلہ ہے جو اپنے سر کے بال کٹا کر بیواؤں کی طرح سے جو ہیں ایک ویڈو کی طریقے سے جو ہیں وہ پروٹسٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا یہ لوگ پوری طریقے سے مر چکے ہیں اپرادیوں کو سممانت کیوں کیا جا رہا ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں ان باتوں کی تو باتیں آپ بعد میں کیجئے انڈیا کو آگے بڑھانے کی باتیں کیجئے یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے اور ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جہاں رہ رہی ہیں ستر برس سے اب تک آپ جو جہاں یہاں رہ رہی ہیں کس مسلمان نے آپ کو مارا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں چودہ پوائنٹ سمتنگ جو ہے وہ مسلمان انڈیا کے اندر ہے اور سیونٹی نائن پرسنٹ ہندو ہے تو مسلمانوں کو ہندووں سے خطرہ ہونا چاہیے یا ہندووں کو مسلمانوں سے خطرہ ہونا چاہیے الٹی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ آج گھر کے اندر دبے ہوئے ہیں بات یہ ہونی چاہیے الٹی بات جو ہے الٹی بات کر کے آپ ڈر آ رہے ہیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے کر کے آپ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا دیں گے اور مسلمانوں کو جو ہے آپ بھارت سے نکال دیں گے تو یہ کوئی یہ تو ایک خواب ہے اور خواب کبھی حقیقت ایسا خواب کبھی حقیقت بن نہیں سکتا تو اس لیے جو ہے ان کو باہر نکالنا جو ہے وہ بہت غلط سوچ رہے ہیں آپ اور میں کچھ چیزیں آج نوٹ کر کے آئی تھی کہ مجھے ان ساری باتوں پر ان بہن جی سے ہماری پرم لڑنٹ ویدوان کیا کہنا چاہیے بہت ذہین بہن جو ہے ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور میں بہت سنتی آ رہی ہوں کہ لوگ اسلام کو بہت برا کہتے آ رہے ہیں اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ جن کا نبی ایسا ہے تو ان کا دین بڑا کیسا ہو سکتا ہے نفرت ہٹا کر جڑا گوھر کیجئے گا کیا اسلام کہتا ہے کہ ہمیں ایک ہشورگی پوجہ کرنی چاہیے عبادت کرنی چاہیے جو ہم سب کا مالک ہے یہی سکھ کہہ رہا ہے سکھ کیا کہہ رہے ہیں ایک اومکار وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے کرشانیٹی یہی کہہ رہی ہے اسی طریقے سے سناتن دھرم جو برہمان ہمارا دھرم ہے جو یہ دھرم ہمارا ہے سناتن دھرم وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کیوں چھوڑ دیتے ہیں ان ساری چیزوں کو باقی تو ہے ہی نہیں جس کا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں سارے دھرم یہی کہہ رہے ہیں جس کا کوئی رنگ ہے نہ کوئی روپ ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا پر وہ ہر چیز پر اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اگر یہ بات بری ہے تو میں مانتی ہوں کہ ہاں اسلام برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہاری محنت کی کمائی سے 2.5 پرسنٹ گریبوں کو دینا ہر حالت میں ضروری ہے ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو پھر اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کروگے تو خدا تمہاری مدد کرے گا جو کچھ بھی تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ سب کے لیے بھی چاہو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے کپڑا ایسا کھریدا ہے اور تم گریب آدمی کو دینا چاہتے ہو تو بالکل اپنے جیسا ہی دو تو اگر یہ بات اسلام گلت کہہ رہا ہے تو ایک اور تم سچے مسلمان بن جاؤ اپنے نبی کی رسی کو پکڑ لو اگر ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو میں مانتی ہوں کہ ہاں وہ اسلام ایک گلت دھرم ہے اور میں چاہتی ہوں یہ بہن تک وہ VHP کی بہن اور وہ RSS کی بہن تک اس بہن کی جو سیکلرزم کی بات کرتی ہے جو انسانیت کی بات کرتی ہے اس کی بھی بات جو ہے یہ اس بہن تک ضرور جانی چاہیے جب ہم گندی آگ لگانے والی ویڈیوز پہنچا دیتے ہیں تو ہم یہ والی باتیں کیوں نہیں پہنچانا چاہتے ہیں ہم کیوں اس بات کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھائی بھی وہاں تک پہنچے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو تو دکھی مت ہونا کیونکہ بیٹیاں تو خود ہی رحمت ہیں انام ہے اچھے گھر میں شادیاں کرائیں گے تو وہ جنت میں جائے گا اور آج ہمارے ہاں کیا کہا جا رہا ہے بیٹی ہوتے ہی اس کو ابوٹ کرا دیا جاتا ہے یہ شکشہ ہم کو اسلام سے لینی چاہیے کہ اگر ایک مسلمان ہے اور ایک اکبر بھائی ابھی مرا ان کے ساتھ ساتھ بیٹی ہے اگر وہ بھی یہ چاہتے کہ ایک بیٹی ہوئی تو ہم اسے ابوٹ کر دے تو ان کے ساتھ بیٹیاں نہ ہوتی یہ شکشہ ہمیں اسلام سے لینی چاہیے کہ بیٹی جو ہے وہ ہمارا مقام اوچھا کرتی ہے بیٹی جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ اچھی ہے اور وہ ہمیں جنت دلاتی ہے یہ چیزیں ہمیں ہر دھرم سے سیکھنی چاہیے لیکن ہم یہ نہیں سیکھتے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی ریپ کرنا چاہیے لڑکیوں کے وائرل ویڈیوز کر دینے چاہیے ہمیں انہیں جتنا ہو سے جلیل کرنا چاہیے ہمیں بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے ہمیں انہیں آگے بڑھانا نہیں چاہیے اور یہ چیز ہمیں حضرت علی کا کال ہے بیٹی کو پڑھاؤ اور وہ اس سے جو ہے ایک گھر روشن ہوتا ہے گھر سے سماج بنتا ہے اور سماج سے پورا نیشن بنتا ہے پورا نیشن ہے جو گیٹ ہوتا ہے تو اچھی چیزیں ہم اسلام سے کیوں نہیں لیتے کیا اسلام نہیں میں نے تو اب تک اسلام کو سٹڈی کیا میں نے اب تک اسلام سے ایک غلط چیز نہیں لی اگر میں غلط چیز لیتی تو میں اس چیز کے بارے میں ضرور بتاتی کہ ہاں اس چیز کو جو ہے وہ اسلام غلط کہہ رہا ہے لیکن جو خود چانتی کا مذہب ہو جس کا نبی خود رحمت العالمین ہو اس کے بارے میں کوئی ایسے کہتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر علم کی کمی ہے تو میں یہ چاہوں گی جیسے مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ جہالیت ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہندووں کے اندر سب دھرموں کے اندر وہ علم ہونا چاہیے اور وہ ایسا ہونا چاہیے ڈگریوں نہیں ہونی چاہیے ان کو ہر چیز کی ہونی چاہیے اور دھرم جوڑتا ہے دھرم کبھی توڑتا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے دھرم توڑنے والی باتیں اور لوگوں کے اندر آگ لگانے والی باتیں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے یہ جو بیٹھ کے سوشل سائٹ کو گندگی کا اڈا بنا رکھے اس کو جوھڑ بنا دیا ہے اس کے اندر مطلب کچڑ پیدا کر دیا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ بلکل دور کرنا چاہیے سب کو ساتھ لے کے چلنا جائیے مودی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے ہندو مسلم سے کس آئی ہم لوگ سب ساتھ ساتھ ہیں ہم ساتھ ہوں گے تب ہی جو ہے ہمارا جو ہے وکاس ہوگا ہم ساتھ ہوں گے تب ہی بھارت آگے جائے گا ہم ساتھ ہوں گے تب ہی چاروں سارے لوگ ساتھ ہوں گے تب ہی ہندوستان جو ہے ہمارا جس کو جو ہے ہم بہت دل سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں تب ہی یہ وشو گروہ بن سکے گا تب ہم اس کی بات کر سکتے ہیں تب ہمیں ساتھ آنے کی ضرورت ہوگی یونیڈی کی ضرورت ہوگی بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے سے اور تیرا میرا ہندو مسلمان کو گالیاں دینے سے کبھی دیش ترقی نہیں کرتا ہے آج تک ہم ساتھ تھے ستر سال سے ہم ساتھ تھے چار سال سے ہمارے اندر کاٹے ہو گئے میں جاننا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ اس کے اوپر ہیں اور کس کے پڑوسی کون سے مسلمان نے اور کون سے ہندو نے کس کے گھر کے اندر وہ آگ لگائی اور کس کے اندر جو آگ لگانے کا انہوں نے کام کیا میں جاننا چاہتی ہوں ان ساری چیزوں سے اپنے واقعات بتائیے نا گنڈی گنڈی باتیں شیئر کرتے ہیں گنڈی گنڈی باتیں کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں لیکن یہ بات بتائیے کس مسلمان نے آپ کو گالی دی کس مسلمان نے آپ کے گھر کے اندر آگ لگائی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتانی چاہیے اور کسی کے کہنے سے اللہ اکبر کہنے سے اور یا رام رام کہنے سے کوئی کچھ چیز نہیں ہو جاتا بات یہ ہوتی ہے یونیٹی کی بات کیجئے اس بھائیچارے کی بات کیجئے جو دھرم آپ کو جوڑنا سکھا رہا ہے اس کی بات کیجئے یہ باتیں مت کیجئے میرے میں کچھ لوگوں کی باتوں میں بہت ہستی ہوں جو لائل می کی وجہ سے اٹھ پٹنگ سوال کرتے ہیں اور ایسے جوابوں کا ایسے مرکھوں کے جواب دینا میں اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ ایسی جو باتیں ہوں وہ بلکل نہ ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے اگر یہ بات بری ہے تو پھر اسلام ایک برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ ودوائے منوس نہیں ہوتی انہیں بھی ایک بہتر جیون جینے کا پورا عدیقار ہے اس لئے ودواؤں اور ان کے بچوں کو اپنا ہو اگر ودواؤں کو عدیقار دینا گلت ہے تو پھر اسلام ایک برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں جب نماز پڑھو جب نماز پڑھو تو ایک دوسرے سے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہو کیونکہ تم سب جو آپس میں برابر ہو تم میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے سمانتا کی شکشہ دینا ہے شکشہ دینا گلت ہے تو میں مانتی ہوں کہ اسلام دھرم جو ہے وہ سب سے برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے پڑوسیوں سے اچھا برطاف کرو چاہے تم انہیں جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اور خود کھانے سے پہلے میں نے کہا تھا نا ہمارے نبی کا فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد جن کا نام ہے جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ان کا فرمان ہے کہ پہلے اپنے پڑوسی کو کھانا دو پہلے اپنے پڑوسی کو کپڑا دو اور اس کو کھانا کھلاؤ پڑوسی کی مدد کرنا اگر گلت ہے تو پھر اسلام ایک برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ شراب اور جوا ساری برائیوں کی جڑھ ہے ان سے اپنے آپ کو دور رکھو اگر سماج میں موجود برائیوں کو سمابت کرنا گلت ہے تو پھر اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو اور کبھی کسی کو کسی گریب کو اور انات کی بددعا نہ لینا نہیں تو برباد ہو جاؤ گے اگر یہ بری بات ہے تو اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ارشا سے جلن سے حسد سے دور رکھو کیونکہ یہ تمہاری نیکیوں کو ایسی برباد کر دیتی ہے جیسے کی دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو اسلام دھرم جو ہے وہ ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے اپنی ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھو اوڑے جھوم میں مت بیجو تھپڑ مت مارو لڑائی جھگڑے لادھ بھوسے ان کے اوپر مت مارو ان کی عزت کرو کیونکہ ماں اور باپ کے قدموں کے نیچے ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے وہ یہ شکشہ دیتا ہے اور آج میں دیکھتی ہوں اولڈ ایج ہوم میں کن کے بچے ہیں کن کے بچے ہیں جو زب سے زیادہ ڈگریان لیے ہوئے ہیں انہی کے بچے انہی کے ماں باپ جو ہیں آج وہ اولڈ ایج ہوم کے اندر ہیں اگر اسلام یہ کہہ رہا ہے اپنی ماں کو جنت جو ہے اپنی ماں کے پیروں کے نیچے مانو اور اپنے باپ کو جو ہے جنت کا دروازہ مانو تو یہ شکشہ کر دینا غلط ہے تو میں مانتی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنی desires پر اپنی خواہشات پر جو ہے خواہشات کو مارنا جو ہے اس سے خود سے لڑنا جو ہے ایسی شکشہ دینا غلط ہے تو پھر اسلام ایک بہت برا دھرم ہے جہاد کے میننگ نہیں جانتے جہاد کہتے ہیں اپنی نفس پر اپنی desires پر جو ایک student ہوتا ہے جب وہ struggle کرتا ہے اپنے پرسنٹیز اچھے علولانے کے لیے تو وہ کہلاتا ہے جہاد اور جہاد دو طریقے کا ہوتا ہے ال اکبر اور ال ازگر اکبر ہوتا ہے بڑا اور ازگر ہوتا ہے چھوٹا اکبر کے اندر ہے اپنی نفس کے اوپر یعنی اپنی desires پر اپنی sense organs کے اوپر آپ control رکھئے جب آپ ان پر control رکھیں گے تو آپ ہر چیز پر ویجائی ہوں گے اور یہاں جہاد Arabic word آگیا اس لئے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ غلط define کیا ازگر جہاد ازگر ازگر یعنی کی چھوٹا جہاد یعنی کی اپنے ماں باپوں کی سیوہ کرنا ان ساری چیز کے لیے جدو جہت کرنا یہ کہلاتا ہے جہاد اور آپ لوگ جو ہے اس کو غلط define کرتے آپ لوگ ان کو کہتے کیونکہ وہ لوگ آپ کو بتا نہیں پاتے کیونکہ اپنے اپنی چیزیں اپنی تعریف اپنے آپ نہیں کی جاتی جب تک کی اس کے بارے میں دوسرا کوئی نہ بتائے جب آپ برا برا سنتے تو اچھا سننے کا بھی حق رکھئے کہ یہ دھرم کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی امیر کو مت دیکھو بلکہ گریب کو دیکھو تو خوش رہو گے اور لوگوں سے اچھا اخلاق برطاو کرنا سب سے بڑا سواب ہے پونے ہیں سب سے بڑا پونے کا کام ہے اگر یہ بات بری ہے اور اگر آپ سب کو یہ بات بری لگتی ہے تو میں بھی آپ کی ہاں میں ہاں ملا کے کہتی ہوں کہاں اسلام ایک بہت برا مذہب ہے اس سے برا مذہب کوئی نہیں ہے اسلام کہتا ہے ہمیشہ سچ حق کے راستے پر چلو بولو تو سچ بولو وعدہ کرو تو نبھاؤ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو میں مانتی ہوں کہ ہاں جو ہے وہ اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں امیروں کو تو بلائے جاتا ہے لیکن گریبوں کو نہیں بلائے جاتا ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو وہ ایک بہت برا دھرم ہے پانی کو ضرورت تک ہی اوس wounds کرو زیادہ پانی کو ویسٹ کرنا گناہ ہے ایسی شکشہ دینا گلت ہے تو ہاں میں مانتی ہوں کہ اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے کسی کے راستے میں اگر کوئی پتھر آ جائے کوئی کیل آ جائے کوئی تکلیف دینے والی چیز آ جائے اسے کنارے کر دو جس سے اس کی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے ایسی شکشہ دینا غلط ہے ایسے نبی کو ماننا غلط ہے تو میں مانتی ہوا ہاں اسلام ایک برا دھرم ہے اسلام کہتا ہے عورت کو اپنی پوری باڈی گور کر کے رکھنی چاہیے جس کی عزت ہو سکے کیونکہ عزت جو ہے وہ عورت خود حاصل کرتی ہے تو اگر وہ اپنی پوری باڈی کو گور کر کے رکھتی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے دوسروں کو سممان پانا چاہتی ہے اور ایسی بات کرنا بے ہیائی کو ہٹانا اور جو یہ بات کہنا غلط ہے تو ہاں میں مانتی ہوں کہ ہاں اسلام جو ہے وہ غلط ہے کیوں کیونکہ اسلام جو ہے اگر ہم باڈی کو گور کر کے رکھیں گے تو چھیڑ چھاڑ شوشن ریپ بری نگاہوں سے جو ہے وہ بچیاں بچی رہتی ہیں اور پوری دنیا کو یہ میسج ملتا ہے اگر آپ پردے کے اندر رہتے ہیں اپنی باڈی کو پورا گور کر کے رہتے ہیں تو پوری دنیا کو پورے سماج کو یہ میسج جاتا ہے کہ عورت کی باڈی جو ہے وہ عام لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے نہیں ہے بدے کمنٹ برداشت کرنے کے لیے نہیں ہے وہ ایسا سامان نہیں ہے وہ بازارو نہیں ہے وہ گھر کی زینت ہے اپنے ماں باپ کی لاڑ لی ہے اپنے ماں باپ کی راج کماری ہے اپنے گھر کی ملی کا ہے اگر ایسی شکشہ دینا غلط ہے تو میں مانتی ہوں کہ اسلام بہت برا دھرم ہے اسلام گیتا ہے آپ کسی کی بھی بات سے ڈس ایگری ہیں تو اس کے معنی یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کریں آپ اس کو بیزت کریں بلکہ آپ اس کی بات کو شانتی سے سنیں ایسی شکشہ دینا غلط ہے تو ہاں میں مانتی ہوں کہ اسلام ایک بہت برا دھرم ہے اگر آپ سب میرے بھائی بہن مائے میرے دوست میرے عزیز میرے احباب میرے بزرگوار نفرت اور دشمنی کی سوچ سے اگر آپ اوپر اٹھیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ امن پسند ہے کچھ مسلم اپنے فائدے کے لیے اسلام کو غلط روپ سے بیش کرتے ہیں کچھ مٹی بڑھ لوگوں کی وجہ سے پوری قوم کو بدنام کرنا سراسر غلط ہے جب کہا جاتا ہے مجھے اس بات سے بہت افسوس ہوتا ہے اور بہت ہسی بھی آتی ہے آپتی بھی ہوتی ہے جو واسطہ میں مسلمان ہے وہ آتنگوادی نہیں ہو سکتا اور جو آتنگوادی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام سلامتی کا دوسرا نام ہے پھر وہ انسانوں کی حتیہ کا حکم کیسے دے سکتا ہے دوسری بات آتنگواد پنپنے کے دو سب سے وڑے گارن ہیں راجنیتی کمزوری اور کٹھرپن قرآن کی کئی آیتوں میں کہا گیا ہے کہ تمہارا رب سب کچھ دیکھنے والا اور بدلہ دینے والا ہے وہ صحیح غلط کا انصاف کرنے والا ہے اسے فساد بالکل پسند نہیں ہے وہ شانتی پسند کرتا ہے سورہ المیدہ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے جس نے نردوش کی حتیہ کی اس نے پوری انسانیت کی حتیہ کر دی بہنجی سن لیجئے گا یہ کہہ رہا ہے اسلام یہ کہہ رہی ہے المیدہ جو آپ پتہ نہیں کون کون سی صورتیں بتا گیا اور غلط انٹرپریٹ کر رہی تھی تو میں یہ جب آپ کو بتانا چاہتی ہوں المیدہ آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے ایک نردوش کی حتیہ کی اس نے پوری انسانیت کی حتیہ کر دی اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی رکشہ کی اتنی بلند آواز میں انسانیت کی حفاظت کرنے کی بات قرآن کہتی ہے اس کے باوجود اگر کچھ لوگ کہیں کہ قرآن آتنکتواد سکھاتی ہے تو معافی چاہوں گی ان سب آروپوں کا جواب صرف واحد اور واحد جو ہے وہ خدا دے سکتا ہے ہم سب اسی بھارت کی پیدائش ہیں ہم صدیوں سے ساتھ رہ رہے ہیں ہمارے پرکھے ایک ہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا بند نہیں کیا اس کا فائدہ سوارتی راجنیتہ اٹھاتے آ رہے ہیں سامپردائک راجنیتی کرنے والوں کے لیے ہماری حیثیت صرف ووٹوں کی فصلوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ووٹ کی طریقے سے یوز کر دیں صرف ٹیشو پیپر کی طریقے سے یوز کر دیں صرف ڈسپوزیبل گلاسوں کی طرح سے یوز کر دیں وہ پاس سال میں ایک بار آتے ہیں اور ہمیں کاٹ کر مار کر لڑوا کر جو ہے ہندو مسلمان کر کے چلے جاتے ہیں ہمارے حالات کبھی نہیں بدلتے ہم تو آج بجلی پانی روٹی روٹی کے لیے مہتاج ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ہمارے سامنے کئی بڑی سمسیاں ہیں ان کا سولیشن ہونا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں ہو رہا اور ہم ہندو مسلمان کے اندر جو ہے وہ فس کر رہے گئے ہیں اس لئے بے مطلب کی گائیں گوبر ہندو مسلم موم لینچنگ ان نفرت کی بہت جو ہے وہ بند ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری طریقے سے دور ہونی چاہیے جو میں یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے جو کی دور نہیں ہو رہی ہیں تو جو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتی تھی میں چاہتی ہوں آپ سارے جتنے میرے ویورز دیکھ رہے ہیں میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں میرے دوست ہیں میرے بزرگوار ہیں میری ماں ہیں میری بہنیں ہیں جو بھی دیکھ رہی ہیں تو جب آپ غلط ویڈیو کو اتنا زیادہ آگے تک پھیلاتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے اس لیڈی کا اس ہماری بہن کا جو رسس ویہ پی کی تھی ویشو ہندو پریشت والی بہن دی اس تک یہ بات بھی پہنچنی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ اتنا اچھا مذہب ہے اس میں تو کہیں پر بھی جو ہے جراسی کسی چیز کو بھی پیڑ پودوں کو جب لڑائی ہو تو پیڑ پودوں کو بھی بچا کے رکھو جو مذہب یہ کہہ رہا ہو وہ آتنک کیسے مچا سکتا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آؤ اور کٹا پیٹی کر دو تو اب لا علمی کی انہیں نالیج بہت ہے اور میں چاہوں گی کہ ان کی نالیج انکریز ہو اور میں چاہوں گی ان کی لئے دعا بھی کروں گی کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور وہ پوری طریقے سے جو ہے وہ اس مذہب کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ جان سکیں تو تب پتہ چلے گا کہ یہ مذہب کیا کہتا ہے گلت باتیں جو ہیں آپ گلے کے اندر سونے کی مالا پہننے کے لیے چند لوگوں میں اپنی واہ واہی کرانے کے لیے جو ہے آپ کسی مذہب کی برائی کرتی ہیں کسی دھرم کی برائی کرتی ہیں تو میری نظر میں یہ سب سے بری بات ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور بہت تکلیف ہوتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کیونکہ میرے سے تو سنانی جاتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی شکشہ دے کے گئے ہیں وہ ایسے کر کے گئے ہیں وہ یہ چیزیں سب سے زیادہ زہر اگلنے والی ہوتی ہے ایک حدیث مجھے آداریان نبی وآلہ بالمومنین آمن انفسیہم وآزواجہو اماتہم نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ کریم ہیں اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائے ہیں ہر مسلمان جان لے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ آپ سب کی ہم سب کی مائے ہیں ساری مخلوق پوری ورڈ کی پوری چتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی جو ہیں وہ مائے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آپ کو اتنا محبت کرنی چاہیے اتنا پیار کرنا چاہیے اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے دنیا کی ہر شہ سے زیادہ آپ کو ان کو پیار کرنا چاہیے اس آیت کریمہ کو جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی اس کو اللہ نے نبی کا درجہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا مومنین نبی کے لئے روایت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لئے اس کے ماں باپ اس کے بچے اور سارے لوگوں کے مقابلے میں محبوب نہ بن جاؤں تو یہ وہ نبی ہیں جس نے کبھی بھی جنہوں نے کسی کے راستے کے اندر روڑا نہیں ہٹکانے دیا روڑا کو بھی ہٹایا جنہوں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندے اور وہ کو کھانا کھلایا چار چار دن تک بھوکے رہے ان نبی کے بارے میں اگر ایسی بات ہوتی ہے تو وہ بہت بہت غلط بات ہوتی ہے تو مجھے بلکل پسند نہیں آتا تو مجھ کو جو اپنی بات آپ لوگوں سے کہنی تھی تو وہ میں نے اپنی بات یہاں پر رکھ لی جو میں کہنا چاہتی تھی وہ میں نے اپنی بات رکھ دی اور میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے میرے ویوئرز ہیں میری باتیں سنتے ہیں مجھے اتنی محبت دیتے ہیں مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ کا فرض ہے آپ کو اپنے خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے اسلام کو جو ہے وہ اس طریقے سے دوسروں کو بتائے گی یہ مذہب جو ہے شانتی کا پیغام لیے ہوئے ہیں جس کی ازان جو ہے وہ یہ کہتی ہے اور جو نماز ہے وہ یہ کہتی ہے آؤ اپنے جتنی بھی آپ کے اندر کمیاں ہیں ان ساری چیزوں کو دور کر دو اور برائیوں سے بچو چیزوں سے بچو وہ کہتی ہے یہ قرآن تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے اس کو بھی انٹرنیشنلی اور ہر جگہ جو ہے اسی طریقے سے وائرل ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہ اسلام کہہ رہا ہے یہاں بات اس دھرم کی آ رہی ہے یہاں اس کی آ رہی ہے جس پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر وہ بات کہی جاری ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ماننے کی بات کر رہے رہے کونسا دھرم کہہ رہا ہے ہر دھرم یہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ سر وی نہیں مانتے ہیں جو بھی آرئے سماجی ہوگا وہ بھی ایک میں بلیف کرتا ہے اور سناتن دھرم بھی ایک میں کرتا ہے اور سکھزم جو ہے سکھ دھرم جو ہے ایک اومکار وہ بھی یہی کہہ رہا ہے اسی طریقے سے عیسائی جو ہے وہ یہوبہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ کرائیسٹ کو کہہ رہے ہیں تو ہر کو یہی کہہ رہا ہے تو اس میں کونسی گلت بات آ جاتی ہے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ سب جو لوگ ہیں وہ اسی طریقے سے جو ہیں اس بات کو بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں تو یہی میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں اور اس بات کے ساتھ کہ آپ سب جو ہیں مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں وہ کیوں کہ یہ سمجھ لیجئے ایک عبادت کا ہی پارٹ تھا تو اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں آمین سوم آمین اور دوسری بات میں اپنی بات یہی ختم کروں گی کیونکہ صرف ایک میسیج دینے کے لیے میں آئی تھی آج میں اور کوئی بات کرنے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی صرف میرا منشاہ یہی تھا جو اسلام پہ داغ لگایا جا رہا ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو میں صرف کہنے کے لیے آئی تھی کیونکہ چیزیں نابرداشت ہوتی ہیں اور میں نے میں نے سیکھا ہے اپنے نبی سے کسی کی برائی مت کرو کسی کی گیبت مت کرو کسی کی چگلی مت کرو کیونکہ ہم جتنی کسی کی برائیاں کرتے ہیں جتنی ہم چگلیاں کرتے ہیں اتنی اس آدمی کے لئے لیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اتنی ہمارے ہاں ہماری غلطیاں ہماری چیزیں لکھی جاتی ہیں میں کروں گی گزارش مسلمانوں سے بھی کیونکہ وہ اس دین کو جانتے ہیں اور اس چیز کو جو ہیں وہ پڑھتے ہیں تو میں چاہوں گی کسی کی برائی کی چیزیں شیر مت کیجئے کسی کی برائی مت کیجئے کسی کی نندہ مت کیجئے کسی کی گیبت مت کیجئے کسی کی چکلی مت کیجئے کیونکہ جو فرشتے بیٹھے میں وہ ساری چیزیں لکھتے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونے چاہیے اپنے دین پر قائم رہیے اپنے نبی کی رسی کو پکڑیے اپنے خدا کے فرمان کو مانیے اور اکرا جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ پڑھئے صرف پڑھئے صرف ایڈیوکیشن صرف تعلیم لیجی اور اپنے ہاتھ میں قرآن کو رکھئے جو آپ کی رہنمائی کرے گی پھر کسی کے کسی کے بھی دم نہیں ہے جو آپ کو جو ہے کوئی کچھ کہہ سکے کسی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو اس لیے جو ہے کسی کی باتوں میں مت آئیے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے اور انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات جو ہے وہ یہی ختم کرتی ہوں وَأَخْرُ دَعْوَانَا عَنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِمَ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شبک ہے گوڑ نائی